میں اب دعوت دیتی ہوں جناب عرشت بلوچ صاحب سینئر سائنٹسٹ پلانٹ پیثولوجی کہ وہ سٹیز پر تشریف لائیں اور اپنے ٹاپک وی ٹرسٹ این سیروی لینس پر خیالات کا اظہار کریں بھائی رحمان الرحیم آپ آئے تو گویا محفل گلو گلزار ہوئی تو میرے مہمان آنے گھرامی میں ڈاکٹر عرشت بلوچ میرے ذمہیں ہمیشہ جو کنگیاں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ابھی نواب کی بات ہو رہی تھی تو نواب کے لیے ظاہر ایک گارڈ جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے تو یوں سمجھیں کہ میں جو ایکٹ کرتا ہوں وہ گارڈ کا کردار ادا کرتا ہوں تو اس حوالے سے جو ویٹ کی اقسام ہیں ساری ان پر کنگیاں آپ کو پتہ ہیں رست جو ہیں یہ ہمارے جو مسائل اس سے فوڈ سیکیورٹی کے جو رست کے حوالے سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جہاں بہت سارے ہمارے پاس آفشن ہیں تو پریکٹیکل آفشن جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سرویلنس ہے یا اس کی جو نگرانی ہے تو اس میں ہم اکیلے کا جو یہ کام شاید نہ ہو تو اس میں سارے مل کے کیسے ہم جو ہے اس کی نگرانی کر سکتے ہیں یا اس کو جو ہماری ویٹ ہے اس کی چوکیداری کر سکتے ہیں یا اس کو ہم گارڈ کر سکتے ہیں تو ہماری خوراک ہے ایک بہت اہم جزو ہے گندو یہ سب ہی میرے دوست جو ہیں یہ جانتے ہیں اور کلائمیٹ چینج جو ہیں بہسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ہماری اس جو بنیادی خوراک ہے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہماری جو پپولیشن ہے جو ہماری عبادی ہے وہ بھی آپ سے دیکھا ہے کہ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کو ظاہر ہے اس کو فیڈ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری بنیادی خوراک ہے اس پہ جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری عبادی چکے بڑھ رہی ہیں اور ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس پہ ہماری جو ایک بنیادی خوراک ہے گندوں میں اس پہ جو کنگیاں حملہ آوا رہے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں یہ بہت ہی یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ جو شارٹیج ہے یہ ایک بہت سارے جو ہمارے جو پرابلمز ہیں یقینی بات ہے خوراک تو ہم نے کھانی ہے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا ایک پیش حیمہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری یہ جو رست ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو فی اکڑ پیدوار ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلے اٹھارہ میں انیس میں ہماری پروڈکشن جو ہے کہاں فرٹی فائی مانڈ ہوتی تھی اور کہاں دس بارہ مانڈ پہ آ گئی تھی یہ سب ہی دو سے ہمارے جانتے ہیں کہ پچھلے اٹھارہ انیس میں ہماری پروڈکشن بہت کم ہو گئی تھی اور اس کا سبب جو ہے آپ یہ پہلے نوپر پہ جو دیکھ رہے ہیں پیلی کنگی یلو رستی لیکن بھوری کنگی بھی کالی بھی اور ایک اور امرجنگ تھریٹ جو ہے جو ایک پروڈکشن ہمارے لیے زیادہ ہو رہا ہے وہ کھلی کانگیاری ہے لوس سمٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب ہی اقسام میں میں نام نہیں لیتا ہوں جو بھی اڈوانس جو اقسام ہے ہماری ان میں یہ جو لوس سمٹ ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی ہمارا فیوٹر سیٹ ہے ظاہر ہے یہ ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے یہ ہمارے پودے کی جو خوراک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو لیو ایریہ ہے جس میں خوراک بنانی ہے تو فوٹو سیٹھرٹک ایریہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ پروڈکشن ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے یہ کبھی سوتی نہیں ہے یہ نارمل بورلاگ جو ہے یہ جو بابا گندم ہیں ان کے مطابق یہ کنگیاں کبھی سوتی نہیں ہیں رسٹ نیور سلیپس اور یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں یعنی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سپیٹ سے جیسے آگ پھیلتی ہے تو اسی طرح سے یہ رسٹ جو ہیں یہ ان کا پھیلا ہوتا ہے اور یہ شیر کی طرح جارہانہ ان کا مطلب افیکٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دنوں میں جو ہماری کراپ ہے اس کا میکسیمم ایریا اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے اکل مندی سے نمٹ سائیں اس کے لئے ہمیں یہ ٹرائینگل کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو جو بیماری ہے اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارا بیماری پیدا کرنے والا پیتھو جائن ہے اس پہ اور جو ہوسٹ ہے جو ہماری بیٹ ہے مثال کے طور پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم نے جب اس کو منیج کرنا ہے اس کی حفاظت کی بات کرنی ہے گندوں کی تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہے اور اس میں ہمارا جو عمل دخل ہے وہ ظاہر ہے جو میزبان ہے جو بیرائٹی ہے اس پہ ہے اور جو محول ہے جو کلائمیٹ ہے ہماری منیجمنٹ میں اس ٹرائینگل میں سے ہم نے جو منیجمنٹ ہے یا اس بیماری سے بچنا ہے تو یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جس میں سائل کی فرٹیلٹی ہے بارش ہے ظاہر ہے یہ جو ہمیڈیٹی ہے سائل کا موسچر ہے سائل پی ایچ ہے یہ ٹمپریچری ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو رست ہیں سپیشلی جو ییلو رست ہے اس کے لئے رین فال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ریلیٹیو ہمیڈیٹی ہمیڈ انوائرمنٹ میں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے یہ پھیلتی ہے سائل ٹائپ جو کلے سائل ہے اس میں یہ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے اور سائل میں اگر موسچر زیادہ دیر ہو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ایریگیشن جو ہے اسٹیج پہ ایریگیشن ایک تو ہماری فصل گر بھی سکتی ہے اس سے اور دوسرا اس سے یہ جو رست ہیں یہ بھی آ سکتی ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب جو پانی بلگو نہ لگائیں تو ماضی میں انیس سو اکتر میں اپیڈیمک آیا تھا اس کا یلو رست کا یہ جو پیلی کنگی ہے اس کے پاس دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں انیس میں جو ہے یہ بیس کی بجائے انیس میں یہ اپیڈیمک سی سی سیچویشن تھی اس میں ہماری جو فی اکٹ پر دوار تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی تھی ہوتا ہے ہر پچاس سال کے بعد یہ اس کا ایک اپیڈیمک جو ہے ٹی سی بی ڈیزیز کا آتا رہتا ہے اور وہ کچھ دیر اگر ہماری ہم اس پہ اس کو کمبیٹ نہ کر سکیں یا اس کے بارے میں ہم کوئی سنجیدگی سے کوئی ایکٹ نہ کر سکیں تو یہ ڈیوریشن اس کا بڑھ بھی سکتا ہے اور پھر جب ہائیلی سسیپٹیبل ویرائٹیز ہوں جیسے انقلاب اکانوے ہے جو شفق ہے لاسانی ہے سہر ہے اور یہ جو ریڈ کلر میں میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہائیلی سسیپٹیبل ہے جیلو رس یہ جو جو زرد کنگی ہے یہ ہماری یہ اقسام میکسیمم تھی جب یہ زرد کنگی آتی تھی خاص طور پہ جو لاسانی ہے شفق ہے گندم ون ہے فرسلہ باد آٹھ ہے عبدالستار ہے ٹیڈی ون ہے یہ یہ ریسپٹیو ہیں ہائیلی ریسپٹیو ہیں اگنسٹ جیلو رس اور یہ باقی سہر ہے کوہ نور ہے گلیکسی یا جو مکسٹر جو سو کرتے ہیں یہ براؤن رس کے اگنسٹ ہائیلی ریسپٹیو ہیں بلکہ اب تو یہ ساری جو پرانی اقسام ہے اس پر براؤن رس بھی آتی ہے اس پر جیلو رس بھی آتی ہے لیٹ سوئنگ ہم کرتے تھے پچھلے کئی سالوں سے ہم بہت زیادہ جو ہماری فیل میں فصل ہوتی تھی وہ بیس نومبر کے بعد کی ہوتی تھی تو بیس نومبر کے بعد کی جو فصل ہے وہ اس پہ جو جو ٹائم ہے رس کا تو اس پہ یہ آ جاتی تھی اور ہماری پروڈکشن پہ افیکٹ کرتی تھی اور ہم نیٹریفیکیشن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں میرے دوست ابھی اس کی بات کر رہے تھے بٹ یہاں پہ جو نیٹروجن ہے آپ کی خاص طور پہ یہ اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ نیٹروجن ہے وہ ہوتی تھی اور ہو بھی رہی ہے اور ہم نے گندم کو لیس اٹینڈنٹ کراپ تھی یعنی اس پہ توجہ کوئی نہیں دیتا تھا کہ بس لگا دی اور آخر میں پانی شانی دو دن لگا دی اور ہارویسٹ کر دی لیکن ایسا افیکٹ ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے یہ بھی اسی ہی اٹینشن اس کے لیے چاہیے جیسے ہم دوسری جو ہے بہتی فیوریبل ہے ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں بٹ اس میں جو بہت سار افیکٹرز ہیں جو میں آپ کے سامنے یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں جو ایڈوانس ویرائٹیز ہیں وہ آپشنز ہمارے بڑے یعنی جو فیصلہ پاد آٹھ تھی وہ کم ہوئی یا اس کے علاوہ ٹی ڈی ون تھی وہ کم ہوئی جوہر جو ہے وہ کم ہوئی انقلاب شفق لاسانی یہ ساری برائٹیاں پرانی جو تھیں یہ پیچھے چلیں گئی اور نئی اقسام آئیں جیسے اکبر ہے فخر بکھر ہے اور اسی طرح بکھر سٹار ہے اور بہت ساری خوش سبحانی ہے اور بہت ساری جو نئی اقسام ہیں ان کے آنے سے بھی کچھ اب اس کو تھوڑا سا ہم ارلی لے کے آئے جیسے میں نے آپ کو ٹرائنگل دکھائی تھی اس میں یہی ہے کہ منیجمنٹ کے جو آپشن ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا جو اپنی جو سوئنگ ٹائم ہے اس کو ہم پہلے لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارا ناکولم لوڈ جو ہے جو رسٹ کا سپارٹ یہ ایک سٹیٹیجی ہے جو ہم پہلے نہیں کیا کرتے تھے بٹ اب ہم اس کو ایڈاپٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہمارے میرے اپنے اگریکلچر ایکسٹینشن کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر پیسٹ والنگ والے دوست ہم نے یہ سٹیٹیجی کو جو ارلی اس کی سائٹس ہیں جو اس کی ارلی بریڈنگ سائٹس ہیں مثال کے طور پر سپورز کی ان کو ایڈی سپارٹ ہم ڈسٹائے کرتے ہیں اور وہ آلٹیمیٹلی یہ ارلی سپارٹ یہ آتے ہیں دسمبر کے انڈ میں یا جنوری کے سٹارٹ میں اس کی دو فیزز ہیں وہی جو ہے وہ فروری میں جا کے وہ آٹو انفیکشن سائٹل کے ساتھ پھر پھیلتی ہے ہواوں کے ساتھ جب کلاوڈی ہوتی ہے تو وہ پھیلتی ہے جب ہم شروع سے ہی اس کو کابو کر لیں گے تو وہ ظاہر ہے آگے اناکلم روڈ ہے وہ زیادہ ایریا پر سپریڈ نہیں ہوگا یہ بھی ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ کمی اس میں ہوئی ہے اور پھر ہم کیمیکل کو ڈسکریج کرتے ہیں ہم نے بڑی کوششیں کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو بھی اویلیبل مینز ہیں جو ہمارے اپنے اگریکلچر ایکسٹینشن سٹاف ہے جو فیلڈ میں رہتا ہے اور سوشل میڈیا سارا ہم نے یوز کرتے ہیں کہ کیمیکل کا استعمال کم کیا جائے کیمیکل جتنا زیادہ استعمال ہوگا میٹیشن بڑھے گی اور جو امیونیٹی ہے جو ریزیسٹنس ہے پیتھو جن کی وہ زیادہ ہوگی اور ظاہر ہے پھر ہمارے لئے اس کو کابو کرنا مشکل ہو جائے گا تو کیمیکل کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں اور فارمر بھی ہماری بات سنتے ہیں اور کیمیکل جو ہے وہ کم اس ہمارے موٹیشن کم ہو رہی ہے اور پھر جو ہماری ایریگیشن ہے اس کی بھی ہماری یہی سٹیٹیجی ہے کہ لیس ایریگیشن جو ہے وہ ایٹ پروڈکٹیو سٹیج جو پروڈکٹیو سٹیج پہ جب آتی ہے تو اس سٹیج پہ اگر ہم ایریگیشن کم کریں گے تو اس کی جو گرین فارمیشن ہے وہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ لیس نیٹروجن اور لیس ایریگیشن یہ زیادہ ایریگیشن یہ بوسٹر ہے رسٹ کے لیے ایفرٹ کے لیے اور لاجن کے لیے جیسے اب یہ کہتے ہیں گرین فلنگ پہ میرا اس سے بلکل اگنسٹ ایکسپیئنس ہے کہ اس سٹیج پہ جو پودا ہے وہ اپنی ایک پرڈکٹیو سٹیج پہ ہے اس پہ اس کی کنسٹیشن ہے اگر اس پہ ہم یہاں پہ آکے ہم ایریگیشن دیں گے تو اس کی کنسٹیشن اور طرف چلی جائے گی اور گرینش ریولڈ ہو جائے گا خواد ڈالیں گے تو بھی اور ہماری جو کراپ ہے وہ گھرے گی گردہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ نقصان دے ہے کہ پانی کی ضرورت ہے پانی اس کو پانی نہیں دیں پرٹیلائزر اس سٹیج پہ نہیں دیں ہمارے اگریکلچر دیپارٹمنٹ ہے اس کا رول بھی جو ہے ہم بھول نہیں سکتے جو ایکسٹینشن دیپارٹمنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کے ابجیکٹیو ہمارے پاس سرویلنس کی کنٹیبیوشن ہے وہ یقینا دوہزار دس میں سیمیٹ کی طرف سے ہم نے شروع کی تو اس میں ہمارا فوکس بھاول اور رحیم جار ملتان ساج کاب بہاری دیرہ غازی خان اور راج پوری یہ ساؤت کنجاب تھا وہ ہمارے ذمہ ہیں جس ہم دوہزار دس سے سرویلنس کر رہے ہیں پہلے ہم جس بیٹا لیتے تھے سیمپلنگ کرتے تھے اور سائٹ کو مارگ کرتے تھے اب ہم نے سپارٹ پچھلے دو سالوں سے ہماری جو فیڈ فارمیشن ہے اگری کلچر ایکسٹینشن خاص طور پہ اور پلانٹ پروٹیکشن بیسٹ فارننگ ان کوالیٹی کنٹرول تو ان کی ان کی انوالمنٹ کی وجہ سے بھی ہمارا جو رسٹ میں ریڈکشن ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ لی ہم نے جو جیلو رسٹ کو کم کرنے پھر میڈل پورشن ہمارا ڈی جی خان اور بہاول پور ہے اور جو ہمارا لور پورشن ہے اس میں ملتان بہاڑی اور بہاول میں پہ ہیں تو یہ ہم نے اس بیس پہ ان کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو اپر پورشن ہے وہ ارلی اس پہ انفیکشن زیادہ ہوتی ہے لور پہ کم ہوتی ہے سنٹرل میں تھوڑی سی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے ہماری جو کمپلیٹ سرویلنس آٹھ دس سال کی اس میں ہم نے ان جگہوں پہ لر بھی ہے وائی آر بھی ہے آپ دیکھیں سبھی ریجنز میں ہم نے لر اور وائی آر کو دیکھا ہے اور ایک سر ہے یہ بہت ویک ریس ہمیں کو میں بلکل انجائے بھی کرتا ہوں اور پروفیشنل ازم کو بہت مزے سے جو ہے میں اپنا کام بھی کرتا ہوں سرویلنس کرتا ہوں تو یہ اس کی جو فوٹو گلمسز ہیں اور آگے جو فارمر ہیں ان کو فارمر بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ فارمر ہمارا آویر ہو کہ اس نے اس کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا چیز اور خاص طور پر دیکھیں اس کی ایڈنٹیفیکیشن ایک ٹائم تھا کہتے تھے جی جیلوینگ ہو گئی اور رسٹ ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا بہت ہی ٹائم کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے ہم نے جو سیمپل ٹیکنیک ان کی ایڈنٹیفیکیشن تو اس میں ہمارے جو ایگری کلچر ایکسٹینشن کا سٹاف ہے اس کا بھی ساتھ ہے اور ہمارا پیسٹ وارننگ کا بھی ساتھ ہے اور اس طرح کے جو ہمارے فارمر ڈیلز ہوتے ہیں تو ان کی بھی کنٹیبوشن ہے جو اویرنیس ہے آپ کو ہماری فارمن کمیونیٹی اور ہمارے سائنٹس کو آویر کرنے میں تو یہ ساری اس میں ہم ایکسولی تیار بھی ہو رہے ہیں اگاہ بھی کر رہے ہیں فارمر کو اور اس کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے یہ میں ہر دفعہ آپ کو جو ساخص پر جیلو رسٹ جو ہے اس کی جو باربیری سے جب یہ ویٹ پہ آتی ہے تو یہ کم از کم مہینہ ڈیٹ مہینہ لگاتی ہے اور یہ ارلی دسمبر اور ارلی جنوری کے بیچ میں اس کی جو کالونی ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ جو کالونی ہے یہ بعد میں فیب میں جا کے ہماری جو سپریٹنگ ہوتی ہے اس کا سبب بنتی ہے کیونکہ یہ اپنی ایشیل ہوسٹ سے جب ٹیلیل ہوسٹ میں آتی ہے یعنی باربیری سے جب اگلے ویڈ پہ آتی ہے اس ٹائم پہ یہ جو ہے اپنے فیس چینج کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹائم لگتا ہے مہینہ لگتا ہے تو آگے پھر اس کے آٹو سائٹل ہیں وہ دس سے بارہ دنوں میں آرڈیل کنڈیشن جیسے رین ہوگی کلاوڈی نیس ہوگی اس میں آٹو انفیکشن سائٹل ہوتے ہیں تیزی سے جو سات سے بارہ دنوں میں کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ان سات سے بارہ دنوں میں یہ بہت ساری اس کی ملین ٹریلین سپورٹ بنتے ہیں جو آگے ہمارے لئے جا کے مسئلہ بنتے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی ایشیل ہوت سے جب ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے اس سٹیج پہ ہم منیج کرتے ہیں اور انفیکش ہم دو تین سال اسے یہی کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی ہم نے اسی طرح اس کو منیج کیا ہے جو اس کی ٹرانسفارمیشن سٹیج سے ہم نے اس کو کابو کیا ہے کیونکہ وہی جو ایک سائٹ ہے وہ کالونی جو ہے وہ ہماری پانچ دس کلومیٹر کے ایریے کے لئے کافی ہوتی ہے تو وہ اگر ہم منیج کر دیں تو ہم پورا ایریہ منیج کر سکتے ہیں آپ لوگ گوھر تو نہیں رہے آپ لوگ گوھر تو نہیں ہو رہے میرا خیال ہے گوھر ہو رہا میں بڑا جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے جو گرو سٹیج جو ہماری جب ملکک سٹیج ہوتی ہے آگے ہارڈ جب آٹا بن گیا ہوتا تو اس ٹیج پہ اگر اس پہ چلی جئے گندو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں سٹیم رسٹ بھی آ سکتی ہے بلیک رسٹ یہ آپ دیکھیں کہ ہماری دوہزار تیرہ میں آئی تھی یہ کینیا میں میں دیکھی تھی اور یہ ہماری ایک ویک ریس جو ہے دوہزار تیرہ میں بھی آئی تھی تو استاد محترم بھی میرے بیٹھے ہوئے سٹیم رسٹ بھی آ سکتی ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے ویجلنٹ رہنا ہے تو ایکشن جو ہم لے رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ سپارٹ منیجمنٹ ہے اس میں ہم نے انفیکٹڈ سائٹ ہے اس کو شاپر جا کے اس پہ جا کے اس طریقے سے اس میں انفیکٹڈ پلانٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر سائل میں ڈمپ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی ایکشن ہے ہمارا اور بہت ہی ایکشن ہے تو یہ ہم اپنے فیڈ فارمیشن کے ذریعے جہاں بھی ہمیں انفیکشن ملتی ہے دو چار دبا دیتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ جو پریکٹس ہے ایکٹیویٹی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آگے ہم اب یہ بہت ساری وقت کے کاسٹ کو ہم نے جو آرڈیل منیجمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے ان چیزوں پہ ایک آرڈیل ہیٹ حاصل کرنے کے لئے کاسٹ جو ہے وہ ارلی سوئنگ چاہیے ہمیں جو جیلوئنگ ہے اس پہ کنفیوز نہیں ہونا جیلوئنگ ارلی جیلوئنگ ویڈی سائٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے وہ ہر پلانٹ رست نہیں ہے جنی بھوٹی مار زہریں جو ہیں وہ لیٹ سٹیج پہ اگر کریں گے تو تو بھی پلانٹ پہ سٹریس آتی ہے اس کی بھی ٹائمنگ جو ہیں پراپر ٹائمنگ فالو کریں گے کھا دوں گا استعمال ٹائم پہ کریں اب دیکھئے ڈی اے پی یا پوٹاش ہمیشہ ارلی سٹیج پہ میرے سائل سائنٹس بھی بیٹھے ہیں مجھے سیکنڈ کریں گے کہ پوٹاش جو ہے وہ لیٹر آخری اس پہ بلکل افیکٹیو نہیں ہے ارلی سٹیج پہ فرسٹ ایرگیشن پہ یا ڈی اے پی کے ساتھ آپ پلیس کر سکتے ہیں بہت ہی خطرناک ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک خوراک کا ایک پراپر طریقہ کا آ رہے ہیں جڑوں سے جو ہے صحیح طریقے سے پودا لیتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں انسان جیسے ہیں موں سے ہم خوراک لیتے ہیں تو آپ ایک مطلب آٹے کا کوئی سالوشن بنا کے مجھ پہ بمبارڈمنٹ کر دیں میرے سارے اوپر تو کیا وہ میرے کام میں آئے گی نہیں آئے گی ایک پراپر طریقے سے میں کھاؤں گا تو وہ آئے گی تو اسی طرح جو پودے کے سٹو میٹل اوپننگ ہیں وہ تو گیسز کی ایک چین کے لیے تو اب اس پہ یہ سپریہ کا میرے سویج میں آج تک نہیں آیا کہ جی یوریا کا سپریہ کر دیں انپی کا سپریہ کر دیں سلانکہ کر دیں بالکل نہیں آپ کھا دیں جو ہے ٹائم پہ دیں اور کم دیں نیٹروجن خاص طور پہ کم کریں آپ پاشی جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بعد میں پانی کو یہ پسند نہیں کرتی جو انسیکٹس ہیں یا بیماریاں ہیں یا گرنا ہے یہ زیادہ کھات کی وجہ سے ہوتا ہے کھات کا بھی استعمال کم سے کم کرے تو ہماری جو فیوچر کی سٹیٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگریسیو اور ایکسٹر انوالمنٹ کرنی ہے اگری کلچر ایکسٹینشن کی پیسٹ وارننگ کوالیٹی کنٹرور اور اگری کلچر ریسرچ کی کلائبوریشن کے ساتھ ہم نے سائٹ منیجمنٹ کرنی ہے اور وہ جو سائٹ ہے اس کو ہم نے کلیکٹیولی مل کے منیج کرنا ہے تاکہ وہ جب بعد میں جا کے ملٹیپلائی نہ ہو اور ماسٹ اس کی سپریڈ نہ ہو تو یہی میرے پاس تھا سارا کچھ کوئی پویسٹن ہو تو بتاو شکریہ سر ملٹی پویسٹن ہو تو